سیدہ تاولہ شاہ صاحب بخاری سبقید و رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہو اس مرد تلندر کی قبر مبارک پہ آمین دو لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا راج پال رنگیل رسول کے نام سے ایک رسالہ کتاب چلی کمارا اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یہ بھی وہی وقت تھا شاڑی نے تقریر فرمائی دعائی طرف علماء بیٹھے تھے سامنے مجمع بیٹھا تھا دعائی طرف کچھ عباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان شاڑی نے پہلے دعائی طرف مو کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جوان وہ سامنے دیکھو ایسا صدیقہ دپٹہ لہرہ رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے اببہ کی آپ روپے کافر نے ہاتھ نہ لائے اور پھر دعائی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ تو زہرہ نکل آئی ہے اور دپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا میرے اببہ کی آپ روپے لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیئے تم کس کا کلمہ پڑھو نمازی بھی بیٹھے تھے ہاجی بھی تھے غازی بھی تھے نیک پریزکار سخی بھی تھے خیرات کرنے والے بھی تھے مگر اُن نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے عالم نہیں حافظ نہیں قاری نہیں ہاجی نہیں بلکہ پختار لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں بس وہی سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لانتی زندگی پہ میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے میری زندگی کس کام کی در گیا اور جا کے خموش لیٹ گیا اممہ نے پوچھا کیا بات ہے کسی سے لڑ جگر کر کے تو نہیں آیا اداسہ کیوں ہے کہنے لگا نہیں نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے چند دن تیری شادی کے باقی اب تو خوشی خوشی رہا کر آنکھوں میں آنسو لیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے میری شادی کو ملتوی کر دے اس نے کہا کیوں کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے اب یہاں شادی نہیں کرنی چھپے چھپے تھوڑا بنا رہا ہے تیاری کر رہا ہے میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ با رہا ہے جس نے سرکار مدینہ کی آنکھ روپے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ آنکھ صاف کرنے کی کوشش کی اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے یا راجبال رہے گا یا علم الدین رہے گا دونوں نہیں رہے تیاری کر رہا ہے امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے بڑی خوشی کا وقت ہے ان قریب تیری دلم کو لے آؤں گی گھر میں باغ و بہار ہوگی علم الدین کہے لگا بس امی جان شادی ہو چکی باغ و بہار تب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے آخر کار ماں بیٹوں میں گفت گو جاری رہی سوچا کہ میری ماں کہی رو رو کر نہ مر جائے بلاخر اسرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بلکل ملتوی کرتا ہوں اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے ماں بھی ماں تھی دامن پھیلا دیا جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اون و جوان اگر تیرے ایسے عزائی میں اراد ہے میں غریب میں ان پر آرک اللہ پاکی حضور میں دعا مانتیوں مولا میرے بچے کو قبول فرما دعا مانگ رہی ہے مشوریں نہیں کرتا تدبیریں نہیں بناتا تجویزیں نہیں کرتا یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا بچھرا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجبال کو چھرا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا انگریز کا زمانہ تھا آخر گرفتار تو ہو نہیں تھا میہوالی جیل میں ڈال دیا گیا بمبری سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلائیا پاکستان کے بانی محمد علی جینا جو اس وقت وقالت کیا کرتے تھے ان کو بلائیا گیا تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے فرام میں لوں گا اس نے کہا کہ ایسے کہ اس سے انکار کر دے کہ راجبال کو میں نے نہیں مارا کہنے لگا نمازی میں نہیں آجی میں نہیں لمبے چوڑے پریزدار متقی میں نہیں تسبیح میں نے نہیں پھیری تلاوتیں میں نے نہیں کی ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری ایک ہی تو نیکی کی ہے اسی سے انکار کر دو تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا اللہ حکم چنانچہ ساتھ کہے گیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے بس قصہ ختم ہے یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں چنانچہ سزائے اب موت آخر ہوئی مولانا قاضی حسانہ بن شجابادی سب قیدر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنڈ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹھڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے تمام لوگوں نے دیکھا سب لوگ دیکھتے بلاخر وہ گھڑیا پہنچی سزائے موت ہو گئی پھانسی کا وقت قریب آ گیا ہم دیکھے قریب پہنچا عزید رشتہ دارہ ہے ملے جلنے والے لوگ مسلمان ہم درد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ کوئی عارض ہو تو کہہ لو کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو ہندہ پکڑ کر کہنے لگا دوست اب ایک ہی تمنا ہے ایک ہی عارض ہو ہے ایک ہی حسرت ہے اور وہ یہ کہ جو تجلی جو نور جس چیز کا دیدار جیل کی کونھڑی میں بار بار ہوا علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہگا تیرا آخری وقت آ پہنچا پھاندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے چونکے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھاندہ ہے میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے تم اس کو موت کا پھاندہ کہتے ہو میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں ادھر موت آئے گی ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا مجھے بڑی خوشی ہے میں غم جان قتام نہیں دے رہا بس یقین بیٹھ جو گیا دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک حکم کے جان کی بازی لگائی توہید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کا پھر دشمن ہو جاتے تھے اپنے بھی پرائے یاریہ ٹوٹتی تھی رشتہ داریہ ٹوٹتی تھی عزیز و عقارب الگ ہوتے تھے مقام جاتا تھا حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ اکرام اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی حضرت زید بن حرس حیثم قید رگ اللہ و تعالیٰ غلام ہے بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچے حضور نے خرید لیا والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا حضور نے فرمایا میں نے کجھ آزاد کر دیا تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے سید بن حرس کھڑے ہو کر کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا کس قدر سرکار باہر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمہ رحیم آنا اور قریب آنا لیکن ظالموں نے دشمنان عطین نے سرکار باہر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بفتا رات دن پروگرام بناتے تھے ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی کیا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے جو راتے ایک روز پروگرام بنایا کہ میں سارے کٹے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو پھر کوئی بات بنے گی غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں یہ کٹے ہو کر کے آگئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑے پہ کا لحاظ ہے تو مکہ کا سردار ہے بڑا محضس آدمی ہے ورنہ اس نبی کو تو نعوذب اللہ ہم نے کبھی سے مرادیا ہوتا ہم کوئی تھوڑے توبہ ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیری سرداری کا لحاظ ہے تیرے بڑے پہ کا لحاظ ہے ابو طالب کہنے لگا کیا بات تمہیں کیا تکلیف پہنچی نے کہا یہ تمہارا باتیجہ ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا باتیجہ ابو طالب نے حضور انور سبقید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلواب دے جا حضور تشریف لے آئے ابو طالب کہنے لگے اوہ میرے یتیم باتیجے یہ مکہ کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں تیرا باتیجہ گالیاں نکالتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی پتھر میں نے کھائے مار میں نے کھائی رات دن ان کی مار سہتا ہوں میں نے تو کبھی گالی تو کیا بدعا بھی نہیں دی مکہ کا کون سا چونک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا کون سی وہ جگہ ہے صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چونک میں کھڑے آ کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا میں نے دیکھا چاروں طرف صحابروں کا مجمع لگا ہوا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی ایڈ مارتا ہے کوئی روڑے مارتا ہے کوئی اڈی مارتا ہے پہتر چاروں طرف سے مار پر رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تعمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں ایک عورت نے کوٹے پی سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلے گی تمہارے اببا کو لوگوں نے لولوان کر دیا حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ نہ پانی کا پیالہ لے کر زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے لہوں میں کپڑے بھی ترابتر ہیں شراب رہے ہیں بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی اببا جان گھر چلو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں کیا وجہ ہے مار کیوں پڑی کیا ہوا آپ تو کسی کا مال نہیں چیندے ادھار لے کر واپس کرتے ہو محافظت کرتے ہو سب کی عزت کرتے ہو سلح رحمی فرماتے ہو آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے اس پر یہ برفیتا ہو اس کی یہ وجہ ہے انسان کے نراض میں خدا کا قرآن سناتا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچا موریخی نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو مبارک میں لے کر کلی دھوکی تو مو سے لہ ہوا ہے وہ مار صحیح ہے کالی قبلی والے میں خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے میری پیدائش کے وقت میں جس چچانے مٹھائی باتی تھی جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے میرے بدن پہ میرے قسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچی کے ہاتھ پا پکھرنا لگا کوئی مسارک ہے ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں فرما چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی میرا گالی دینے کا پروگرامی نہیں مزادی نہیں میں کیوں گالی دوں کسی کو وہ وہیں تو بیٹھے تھے مکہ کے جو بڑے بڑے سیطان تھے وہ وہیں موجود تھے کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے ہر وقت نکالتے ہو گالیاں اس نے کہا نانا میں نے گالیاں کب نکالی انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جان کے خدا چھوٹے ہیں تمام خدا غلط ہیں بس ایک خدا صحیح ہے وہی آقم الحاکمین انہوں نے کہا یہ گالی ہے کہ ہاں ہاں یہی تو گالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دیتا ابو طالب بچارہ کیا سمجھتا وہ سمجھا کے زید کر رہے ہیں زید ہو رہی ہے آئے آئے کہہ بیٹھا کہنے لگا میرے بطیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہار آنا تک نہ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلا ہوں تو وہ بکے مر جائیں گے کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا مختبی کہتے ہیں کہ اگر امام پا ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا یہ سہارے اللہ پاک نے سہارے توڑے ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تک نہ میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا سرکارِ گوالم سب کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں آٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے موسیقا 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 موسیقا